بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد صلح رحمی رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کو صلح رحمی کہا جاتا ہے اور صلح رحمی بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جس پر اللہ تعالیٰ بہت ثواب عطا فرماتے ہیں قرآن کریم نے بھی کئی مقامات پر صلح رحمی کا حکم دیا ہے اور اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں چنانچہ ارشاد ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور رشتداروں کے ساتھ نیز ارشاد فرمایا اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حقوق کے مطالبے کرتے ہو اور رشتداروں کے حقوق کا خیال رکھو اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے رشتداروں کے ساتھ صلح رحمی کرے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں وسط ہو اور اس کی عمر لمبی ہو اسے چاہیے کہ اپنے رشتداروں سے صلح رحمی کرے صلح رحمی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے ان کے دکھ سکھ میں شامل رہے ان کو کتھی کی مدد کی ضرورت ہو تو جائز طور پر ان کی مدد کرے لیکن صلح رحمی کے بارے میں چند باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے نمبر ایک بعض لوگ رشتداروں کی رعائت اس حد تک کرتے ہیں کہ اس کام کے لیے گناہوں کے ارتکاب سے بھی دریگ نہیں کرتے اور اپنے اس عمل کو صلح رحمی کا حصہ سمجھتے ہیں مثلاً رشتداروں کے اصرار پر کسی گناہ میں شریک ہو جانا ان کی ناجائز سفارش کر دینا یا انہیں ایسی ملازمت دلوا دینا جس کے وہ مستحق نہیں ہیں یاد رکھئے کہ یہ باتیں ہرگز جائز نہیں ہیں اور صلح رحمی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ رشتداروں کی خاطر یا ان کی مروت میں گناہوں کا ارتکاب کیا جائے لہذا جب کوئی رشتدار کسی ناجائز کام کو کہے تو اس سے نرمی کے ساتھ معذرت کر دینا ضروری ہے نمبر دو دوسری بات یہ ہے کہ صلح رحمی اس وقت موجبے ثواب ہوتی ہے جب اس کا مقصد اپنے رشتدار کو اللہ تعالی کی رضا کی خاطر خوش کرنا ہو اگر محض بدلہ دکھاوا یا رسموں کی پابندی میں کوئی کام کیا جائے تو اس پر صلح رحمی کی فضیلت حاصل ہونی مشکل ہے ہمارا معاشرہ اس وقت رسموں کے بندھن میں جکڑا ہوا ہے رشتداروں کے ساتھ معاملات میں زیادہ تر یہ بات پیش نظر رہتی ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو برادری میں ناک کڑ جائے گی چنانچہ محض رسم پوری کرنے کی خاطر بہت سے کام کیا جاتے ہیں اندر سے ان کاموں کو دل نہیں چاہتا اس طرح کے خیالات سے پرہیز کرنا چاہیے اور کسی رشتدار کے ساتھ جو کوئی نیکی کا معاملہ کیا جائے اس میں اللہ تعالی کی خوشنودی کی نیت کی جائے اور وہ کام خوشدلی سے کیا جائے محض رسم کی خاطر شرمہ شرمی کوئی کام کرنے سے کلی پر حیث کیا جائے نمبر تین چونکہ صلح رحمی خالص اللہ تعالی کی خوشنودی کے لئے ہونی چاہیے اس لئے دوسری طرف سے اس کے بدلے کا انتظار بھی نہ کرنا چاہیے اور اگر دوسری طرف سے اس کا اچھا جواب نہ ملے تب بھی صلح رحمی کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور در حقیقت یہی بات اس کی علامت ہے کہ صلح رحمی اللہ کے لئے ہو رہی ہے یا مہد دکھاوے اور نام و نمود کے لئے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص صلح رحمی کرنے والا نہیں ہے جو دوسروں کا بدلہ چکائے بلکہ صلح رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب دوسرے اس کی رشتداری کی حق تلفی کریں تب بھی یہ ان کے ساتھ صلح رحمی کریں اور حضرت ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ بنت عقبہ روایت کرتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو بغض رکھنے والے رشتدار کو دیا جائے جب رشتداروں کی طرف سے اچھا معاملہ نہ ہو رہا ہو اس وقت ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا در حقیقت صلح رحمی کا کمال ہے اور اس پر بے حد عجر و ثواب کے وعدے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتدار ہیں میں ان سے صلح رحمی کرتا ہوں مگر وہ میری حق تلفی کرتے ہیں میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں میں ان سے بردباری کا معاملہ کرتا ہوں اور وہ مجھ سے جھگڑتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقعی ایسا ہے تو گویا تم انہیں گرم راکھ کھلا رہے ہو اور اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے پاس ہمیشہ ایک مددگار رہے گا یعنی وہ اپنے عمل سے دو دکھ خرید رہے ہیں اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کے خلاف تمہاری مدد ہوگی بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے